معاللہی فی لعلیات النجوم وحک غیوم وضوء القمر نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل موبائل کے کسرت سے استعمال کی وجہ سے ہر آدمی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ موبائل میں قرآن مجید بھی ہوتا ہے اور قرآن مجید سمیت ایسا موبائل کے جس میں قرآن مجید ہو اس کو بیت الخلا میں لے جانا جائز ہے یا نہیں تو یاد رکھئے موبائل میں مکمل قرآن مجید ہو یا قرآن مجید کی کوئی صورت ہو یا قرآن مجید کی کوئی آیت بسپلے سکرین پر اگر نقوش کی صورت میں ظاہر ہو الفاظ کی صورت میں ظاہر ہو تو اس حالت میں بیت الخلا میں موبائل کو لے جانا جائز نہیں اور اگر موبائل کی میموری کارڈ میں کوڈنگ کی شکل میں موجود ہو لیکن نقوش سکرین پر ظاہر نہ ہو تو اس حالت میں بیت الخلا میں موبائل لے جا سکتے ہو تو لہٰذا اس حتبار سے مسئلے کو ذرا اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید کی آیات کو اور قرآن مجید کی کسی صورت کو دسپلے کے طور پر استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے اور اس حالت میں اس کو بیت الخلا لے جانا بھی جائز نہیں ہے اس سے مقمل اجتناب کیا جائے اللہ رب العزت کی ذات ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ